اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والا شرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحابہ اجمائین اما بات یہ کسی ہمارے بھائی نے پوچھا ہے کہ کیا نماز کے لئے ٹوپی شرط ہے کیونکہ بعض مساجد میں ٹوپیاں پڑی ہوتی ہیں اور وہ نماز کے وقت لوگ اوپر لے لیتے ہیں دیکھئے ٹوپی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی ایسی حدیث میں ٹوپی یا پگڑی یا کچھ سار پہ کبڑا رکھ خاص طور پہ نماز کے وقت رکھنا اور جوئی نماز انسان پڑھ کر فارغ ہو اس کو اتار دینا ایسا کوئی بھی حکم ہمیں نہیں دیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سار پہ کبڑا رکھتے تھے لیکن اس کا نماز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا اور کبڑا سار پہ رکھنا جو خاص طور پر سنجیدہ لوگ ہیں علماء ہیں ان کی نشانی ہے ان کی عادت ہے اور یہ اخلاق اور مروت کا بھی تقاضہ ہے لیکن اس کو نماز کے ساتھ خاص کرنا یہ عجیب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سار پہ کبڑا رکھا ہے وہ بزار میں بھی رکھا ہے نماز میں بھی رکھا ہے مجلس میں بھی رکھا ہے اور گھر میں بھی آپ سار پہ رکھتے تھے سوائے اس کے جب سونے وغیرہ کا وقت ہو یعنی عموما جو دلائل ہیں ان سے یہ واضح ہے لیکن نماز کے ساتھ خاص کرنا یہ عجیب بات ہے اور یہ جو مساجد کے اندر ٹوبیاں رکھی ہیں یہ اس سے بھی بوری حرکت ہے کہ پہلے خجور کی ٹوبیاں بنتی تھی آپ پلاسٹک وغیرہ کی بنتی ہیں یا کپڑے کی وہ مہلی کچھ اہلی ٹوبیاں رکھی ہوتی ہیں اور نماز پڑھنے کے لیے سار پہ رکھ لیتے ہیں نماز پڑھ کے اتار دیتے ہیں اور وہ ایسی ٹوبیاں ہیں کہ وہ پہن کے کہیں انسان جا نہیں سکتا بزار یا کسی فنکشن مجلس وغیرہ میں یعنی وہ پہن کر جانا گوارہ نہیں کرتے لوگوں کہا جائے کہ یہ بزار سے پلاسٹک کی ٹوپی لے لیں نہیں لے لیں اور پہن کے چاہیں بزار میں شادی میں فنکشن میں کسی میں تو نہیں جائیں گے تو نماز کے لیے سار پہ وہ عجیب سی گندی سی ٹوپی رکھ لیتے ہیں اگر رکھنی ہے تو پھر ہر وقت رکھیں جو سنت طریقہ ہے اس کا نماز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے صحابہ اکرام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض مواقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کپڑا اتار کے نماز پڑھنا ثابت ہے جیسے بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ آپ نماز پڑھانے کے لیے آئے اور پھر لوگوں کو کہا کہ تھوڑی در رکو اور فوراں جا کے غسل کیا آپ نے غسل کرنا تھا اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ نماز کے لیے اس طرح تشریف لائے غسل کر کے فوراں تو کہ آپ کے سر سے پانی ٹبک رہا تھا یعنی بالوں سے اس طرح آپ نے نماز پڑھائی پھر صحابہ اکرام میں سے بے شمار لوگ ایسے تھے جن کے پاس صرف دو کپڑے تھے یعنی دو کپڑوں میں وہ نماز پڑھتے تھے بعض لوگ کہہ دیتے ہیں جی اس وقت تو کپڑے نہیں تھے یہ بات بھی صحیح نہیں ہے اگر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے تین تین سو اونٹ وہ راہ فیس بھیل اللہ صدقہ کر سکتے تھے تو اگر نماز کے لیے کپڑا ضروری ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ بھی کہتے کہ آپ کپڑے لے کر دیں لوگوں صحابہ اکرام سار پہ رکھیں تو کئی صحابہ اکرام یعنی اس طرح نماز پڑھتے تھے اور حدیث کی کتابوں آقا متعلق کریں تو ہر حدیث کی جو معروف کتابیں ان میں باب یہ باب موجود ہیں ایک کپڑے میں نماز دو کپڑوں میں نماز تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر سنت سمجھ کے انسان نے کپڑا رکھنا ہے تو پھر نماز میں مجلس میں بزار میں ہر جگہ رکھے اور اگر نہیں رکھتا تو پھر صرف نماز کے لیے رکھ لینا یہ طریقہ سہی نہیں ہے اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ کپڑے کے ساتھ جو سار پر ٹوپی یا کپڑا رکھ کے نماز پڑی جائے اور جو ویسے پڑی جائے دونوں کے سواب میں کوئی فرق نہیں ہے وانا تکركني مجھے مجھے موسیقی